نواز شریف سے ملنے کے لیے لندن پہنچ گئی ہیں ایون فیل اپارٹمنٹ پہنچنے پر مریم نواز کا والیہانہ استقبال کیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے جب ہم لندن میں اپنے نمائندے سید کوسر قاظمی سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک گھنٹہ یا اس کے آس پاس کچھ وقت لگ سکتا ہے ان کو یہاں تک پہنچنے میں مریم نواز جب کراٹی سے چلی جب پاکستان سے چلی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں عرصہ گزار کرنا تین سال ساڑھے تین سال چار سال گزار کر اپنے والد سے ملنے جا رہی ہوں ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے اس کے بعد لندن میں موجود ان کے بھائی حسین نواز سے جب سما کی گفتگوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بہن سے ملیں گے کچھ اپنی کہیں گے کچھ ان کی سنیں گے اور مریم نواز کا کس طرح سے استقبال کیا جارہا ہے کتنا انتظار کیا گیا ہے یہ اس سے ہی اس محل سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے گھر پہنچنے پر استقبال ہوا ہے اور یہ یہ موقع آیا ہے کچھ سالوں کے بعد میں ہفتوں مہینوں گھنٹوں کے بعد نہیں سالوں کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ جب اگر ہم اسے کہیں کہ فیملی ریونین ہے نئے اس طرح سے گھر کے لوگ گھر کے افراد اکٹھا ہو رہے ہیں مریم نواز اپنے والد سے ملیں گی اپنے بھائیوں سے ملیں گی اپنے کنبے کے دیگر لوگوں سے ملیں گی تو یہ وہ لمحات ہیں مریم نواز کا چہرہ اس وقت بول رہا ہے کہ یہ لمحات گزارنے تھوڑے مشکل ہے ہم دکھاتے ہیں آپ کو وہ کہہ کیا رہی ہیں شیئر کا نعرہ بھی لگا دیا مریم نواز نے شکریہ بھی عدا کر دیا تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے ہمیں کیونکہ وہاں پر گنجائش کی تھوڑی کمی ہے لوگ بہت زیادہ ہیں گھر کے باہر بھی لوگ اچھے خاصی تعداد میں اکٹھا تھے استقبال کرنے کے لیے یہاں پر مریم نواز کو ویلکم کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور آس پاس جو مریم نواز کے فیملی کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی اچھے خاصے خوش ہیں بہت مطمئن ہیں مریم نواز کے اس طرح سے ہاتھ ہلا کر سب کو جواب دے رہی ہیں یہ مناظر سما آپ کو ایکسکلوزف دکھا رہا ہے یہ مناظر سما آپ کو دکھا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ استقبال کی شاندار تیاریا کی گئی ہے لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے گھر کے اندر بھی رش گھر کے باہر بھی رش اور کوریج کرنا تھوڑا سا مشکل لیکن اب ہم آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں وہ گھر پہنچ جانے کے ہیں ایک سفر جو بڑا طویل رہا اپنے والد کے ساتھ یہاں آنے کے لیے پاکستان آنے کے لیے نکلی مریم نواز بہت سارے اتار چڑھاؤ اس سفر میں رہے اس انتظار میں گزرے کہ کب وہ باہر نکلیں کب وہ پاکستان میں ایزیلی موف بھی کر سکیں نظر بندی بھی ختم ہو وہ بھی اس سفر کا حصہ ہے وہ حالات بھی اس سفر کا حصہ ہیں اور اب مریم نواز پہنچ گئی ہے نواز شریف صاحب سے ملنے اپنے والد صاحب سے ملنے ان سے ملنے کے لیے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ لمحہ ایک ایک گزارنا مشکل ہے تو یہ مشکل آباسان ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے جب مریم نواز نے اپنا پاسپورٹ وصول کیا تھا جب ان کا پاسپورٹ واپس کیا گیا تھا تو پاسپورٹ ملنے کے بعد ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک ایک لمحہ گن کر گزار رہی ہیں وہ اپنے والد سے ملنے کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہیں تو اب مریم نواز لندن پہنچ چکی ہیں ائرپورٹ پر بھی ان کا شاندار استقبال کیا گیا اب چونکہ وہ پہنچ چکی ہیں تو صحافیوں کی بڑی تعداد ان سے گپتگو کرنا چاہتی تھی لیکن جس طرح سے کرن آپ نے بھی بتایا کہ جگہ کم ہے رشت زیادہ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے سب کو یہ دعا دی کہ آپ سب کو اللہ خوش رکھے انتہائی خوش وہ اپنے چہرے کے تاثرات سے لگ رہی تھی اور بڑا لمبا انہوں نے انتظار